السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ایک بات میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر ہم اس لیے بیان نہیں کرتے یا فرائیڈے کمنٹ بوکس کے پروگرام میں ان کے خوابوں کی تعبیر اس لیے نہیں آتی اس لیے کہ ان کے خواب لکھنے کا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس لیے اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ حضرات کو ایک بار پھر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا پورا پروسید ہم بتائیں گے اس لیے ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ پہلا خواب ہے کہتی ہیں سونی نام کی کوئی لیڈیس ہیں کہتی ہیں السلام علیکم میرا نام سونی ہے مجھے خواب میں چیتے نے حملہ کر دیا اور خواب میں میں نے اس چیتے کو مار دیا اس کا خون دے کر حیران ہو گئی محترمہ اگر آپ نے خواب میں چیتے کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے دور ہونا آپ کے لیے اللہ بہت آسان کر دے گا بس تھوڑی سی آپ کو محنت اور دلچسپی دکھانی ضروری ہوگی اور اسی طریقے پر تمام کی تمام شری اور شیطانی طاقتوں سے اللہ حفاظت کرے گا یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب یہ تاہر حسین ہے کوئی کہتے ہیں السلام علیکم مجھے آج صبح قریب مارج بجے کے ایک خواب دیکھا ہے ہم تین بندے ہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کر رہی ہیں باتوں باتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایک آدمی کی ڈاڑی چھوٹی تھی ایک آدمی کی ڈاڑی لمبی بسم اللہ کہہ کر میں نے دونوں کی ڈاڑی آپس میں بدل دی اور پھر ایک سے کہا آپ کی ڈاڑی زیادہ لمبی ہے اسے تھوڑی کٹا لو پھر دوبارہ چینج کرنے کی کوشش کری تو دوبارہ نہیں بدل سکا محترم تاہر حسین صاحب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر سنتوں کو چھوڑ کر کہ آپ زندگی گزار رہی ہیں اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں سنتوں پر عمل کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا جس کا اس خواب میں اشارہ موجود ہے کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی دینی اور دنیوی خوب ترقیات اور خوب فوائد سے نوازے گا یعنی آپ کے لئے یہ خواب بہت اچھا اور خیر کا ذریعہ ثابت ہوگا اگلا خواب ہے شہر علی خان کہتے ہیں میں نے آج دیکھا ہے اپنی ڈاڑی میں خلال کر رہا ہوں کرتے سمیں ہاتھ میں مٹھی بھر بال آگئے ہیں اس کی تعبیر بتائیں میرا نام محمد آفتاب عالم ہے محترم محمد آفتاب عالم صاحب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو حلال اور پاکی ذر رزق ملے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے شاید آپ کی اپنی بیوی سے مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے بیوی کی جانب سے شاید آپ کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے لیکن آپ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں تو پھر یہ پریشانی اللہ سے دعا کرنے اور صبر کرنے اور صدقے کا احتمام کرنے کی وجہ سے اللہ آسانی میں بدل دے گا اگلا خواب افسر ملی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دودھ کی نہر چل رہی ہے اور میٹھے پانی کی نہر چل رہی ہے اور میں اس کے پاس ہمارے جو استاد محترم حافظ عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تعبیر بتائیں محترم افسر افسر علی صاحب یہ خواب آپ کے استاد کے نیک ہونے دیندار ہونے کی علامت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے استاد کے فیض کو جاری وساری کر دیا ہے اور اسی طریقے پر آپ نے اپنے استاد کے ذریعے سے جو فیض حاصل کرا ہے یہ ان کے لئے صدقے جاریہ بنے گا یعنی اس خواب میں آپ کے استاد محترم کے اچھا اور بھلا ہونے نیک ہونے کی جانب اشارات موجود ہیں اس لئے ان کے حق میں یہ خواب اچھا ہے اور آپ کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے استادوں کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے نیکیاں اور آپ کے عدو احترام کی وجہ سے ان کے درجات میں ترقی اور بڑھوتری ہوتی رہیں اگلا خواب محمد اقبال کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن جس کے دو بچے دو چھوٹے بچے ہیں بیٹی بیٹا وہ مر گئی ہے پلیل اس کی تعبیر بتائیں محترم محمد اقبال صاحب اچھا خواب ہے اور اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کی بہن کی عمر میں برکت کرے گا اور اس کے لیے اللہ گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق انعیت فرمائے گا اس لئے اچھا خواب ہے زیادہ فریشان نہ ہو اگلا خواب تسلیم ہے کوئی کہتی ہے میں ایک لڑکی ہوں میرا نام تسلیم ہے چوبیس ایج ہے میری میں انمریڈ ہوں لسٹہ بھی نہیں ہوا ہے میں انڈیا گجرات سے ہوں یہ یہاں کا موسم نورمل ہے میں نے رات کے دو ڈھائی بجے کے بیچ میں دیکھا تھا میں نے کوئی استخارہ کی نیت نہیں کی تھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں فلائٹ میں ہوں لنڈن جا رہی ہوں لنڈن پہنچ چکی ہوں ائرپورٹ پر باہر نکلتی ہوں اور سامنے ایک اچھی سپورٹ کار کالے کلر کی مہنگی گاڑی لینے کے لیے آئی ہوتی ہے میں اچھے اسٹائلس کپڑے کالے کلر کے پہنے ہوئی ہوتی ہوں انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے محترمہ تسلیم نصری تسلیمہ صاحبہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے مزاج میں عشرت اور عیش ہے یعنی آپ دنیاوی اعتبار سے زیب و زینت اور عشرت کی زندگی گزارتی ہیں یہ گزارنا پسند کرتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اسی کی وجہ سے آپ کے مزاج کے موافق خواب نظر آیا ہے اور اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی دنیا آخرت کی تمام حلال نعمتوں سے بہترین نعمتوں سے اللہ آپ کو خوب نوازے گا سرفراز فرمائے گا لیکن آپ کے لئے ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتی تو نماز کی پابندی شروع کریں بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتی رہیں اور خصوصاً بے حیائی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے لئے کچھ صدق وغیرہ کا احتمام کریں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس خواب کو اور بہترین ثابت کرے گا اور آپ کے حق میں اس خواب کی تعبیر اور اچھی ہوگی تو یہ دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اب ہم ان لوگوں کے لئے جنہوں نے خواب لکھے تھے لیکن صحیح نہیں لکھے ان کے لئے ہم دوبارہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ اسی طرح آپ لکھیں تو ہمارے لئے خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان ہو آپ کو چند باتوں کا جواب دینا ہوتا ہے اپنے بارے میں چند باتیں بتانی ہوتی ہیں پہلے یہ ہے کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے یہ بھی فائنل کریں آپ خواب لکھتے ہوئے اور دوسرے جس نے بھی خواب دیکھا ہے وہ شادی شدہ ہیں یا کوارہ زہر شادی شدہ ہیں تیسری بات یہ بتانی چاہیے کہ خواب کس وقت دیکھا ہے اور چوتھی بات خواب لکھتے ہوئے یہ بھی بتایا کریں کہ موسم کیسا ہے جہاں آپ نے یہ خواب دیکھا گرم یا بہت شدید سردی یا نورمل ہے جو بھی ہیں یہ بھی بتانا چاہیے اور پانچوی بات آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ آپ سونے سے پہلے استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے اگر استخارے کی نیت سے سوئے تھے اور اس کے بعد یہ خواب نظر آیا ہے تو یہ بھی واضح کرنا چاہیے بتانا چاہیے چھٹی بات اپنا نام بتائیں ساتوی بات کہاں سے آپ ہیں یہ بتائیں اور جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کیا جو ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس ہوتا ہے اگر آپ اس طرح خواب لکھیں گے تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی گئے گی اور کوشش کیا کریں کہ خواب کمنٹ سیکشن میں نہ لکھ کر کے ہمارا جی میل پر ہمیں میسج کیا کریں میل کر دیا کریں ہماری تمام ویڈیو کی سکرین پر ایک بھی میل آئیڈی آتی ہے اس پر آپ سرچ کر کے اگر میسج کریں گے اپنا خواب لکھیں گے تو اور زیادہ آسان رہے گا ہمارے لئے آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ